موسیقی 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 رو تک میں آجت ہونے والی ایگرو لیڈرشپ سمٹ پر خوشیہ ظاہر کرتے ہوئے ہریانہ سرکار کی تاریخ کی پی ایم نے ایک پتر لکھ کر ہریانہ سرکار کو اس پر بدائی دی ساتھی اس کے پی ایم نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ کی کسان محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ اور جمعی بھی ہیں ساتھی پی ایم نے ہریانہ سرکار کی عورت سے کسانوں کے لیے کیے جا رہے کاموں کے سراحنا کی پی ایم نے پتر میں کہا کہ ہریانہ سرکار نے کسانوں دو دن کے ہریانہ دورے کے دوسرے دن بھرچ پر آشتریے مہامنتری کیراش ویجیہ ورگیہ پنچکولہ پہنچے جہاں بھی جبی پردیش ادھیاکٹر سباش پر آلہ کی بہجودگی میں پردیش یوہ مورچہ کارکارنی کی بیٹک ہوئی بیٹک میں سنگٹن کو مضبوطی اور یوجناؤں کے پر بھاوی روپ سے کریان ویان پر چرچہ کی گئی دوران کے لاش ویجیہ ورگیہ نے کارکارتاؤں سے سیدھا سموات کر ان سے فیڈبیک لیا بیٹک ہے دوران پردیش میں سنگٹن آتمک گتویدھیوں کو بہتر طریقے سے چلانے اور لکشہ حاصل کرنے کے دشاہ کو مکھیتہ دی گئی ایسا مانا جا رہا ہے کہ بیجو پیادیک شامیتر شاہ کی چیند ریلی کے بعد اب بارٹی کے مہا سچیو کے لاش ویجیہ ورگیہ پردیش میں سنگٹن اور سرکار کی پیچ کست نے آئے بھریانا کے نیلو کے سپریمو امپرکار شوٹالہ آج بہادرگڑ پہنچے جہاں کارکارتاؤں نے امپرکار شوٹالہ کا فول مالاؤں سے زوردار سواگت کیا وہیں دین بنتوں چھوٹو رام درمیشالہ میں انہیلو کارکارتاؤں کی بیٹھک لی اور کارکارتاؤں سے سنگٹر کو مضبوط کرنے کی بات گئی کیابنٹ منطری آنیلوچ کے بھتیجے اور رج منطری نائب سینی کے رشتدار پر دوخہ داری کا کیس درج پنجاب میں ہوا ہے لیکن اس کا اثر امبالا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پورو منطری نربل سنگھ کی اگوائی میں سیکڑو کارکارتاؤں سڑکوں پر اترے انہوں نے بی جے پی کے خلاف جم کر نارے بازی کی ساتھی کنگریس نے دونوں منطریوں کے استیفیے کی بھی مانگ کی وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نربل سنگھ نے کہا کہ پرشتہ شار مقتشاشن کی بات کرنے والی بی جے پی کے منطریوں کے رشتدار ہی دھوخہ دھڑی کر رہے ہیں بی جے پی کے منطریوں کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتر چکا ہے سونپت میں ہری اڑاوی دیالے زکشہ بورڈ نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے زلا مولک زکشہ ادھکاریوں اور کھنڈ زکشہ ادھکاریوں کے اڑن دستے کو نرست کر دیا بورڈ نے ایک پتر جاری کرتے ہوئے اندستوں کو آج سے ہی نرست کرنے کی آدیشتی ہیں اس کے پشتی کرتے ہوئے بورڈ کے سچید دھیریندر کڑکڑا نے کہا کہ بورڈ نے یہ فیصلہ پر ایک شاؤں میں ہو رہے ہیں آنیوے تاؤں کے شخیط پر کی ہے ہر دن پردیش بھر سے نکل کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہیں چٹ سے تو کہیں موبائل کے ذریعے نکل چیشہ اتر بے لگام ہو کر نکل کر رہے ہیں تو وہیں کہیں نہ کہیں نکل پر نکل کستے میں ناکام ہو رہے ہیں سکشہ کے ادھکاریوں پر سکشہ بورڈ نے کڑی کاربائی بھی کی ہے لیکن ابھی حالات میں صدھار نہیں آیا ہے دوانہ میں پرشن پتر کم آنے کی وجہ سے پرشن پتر پر چار چار بچوں کو ساتھ بیٹھ کر پریقشاہ دینی پڑی دراصل راج کیے کرنیاں ورشت مادے میں کمیدی آلہ میں پریقشاہ ہی چل رہی تھی لیکن آٹھویں کے پرشن پتر کم آئے جس وجہ سے چار چار بچوں کو ساتھ بٹھا کر ایکزام دلائیا گیا آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے حریانہ سے اے آئی سی سی کے سدسیوں کے لسٹ جاری کی ہے جس میں حریانہ سے چوالی سدسیوں کو شامل کیا گیا اس لسٹ کے مطابق پور مکی منتری بھوپیندر سنگھوڈا کماری شیلجا اور کرنچ چوتری سدسے ہوں گے ساتھی اشوک تور اردیب ترجیوالا کلدی پشنوی کو بھی اے آئی سی سی کی لسٹ میں جگہ دی گئی ہے دیکھا جائے تو اے آئی سی سی کی لسٹ میں ہدا گھٹ کا ہی دب دبا ہے اس لسٹ میں دو درجن سے زیادہ سدسے ہدا گھٹ سے اے لسٹ میں کرن دلال اور چہتیر سدہیہ کو جگہ دی گئی ہے اپنی مانگو کو لے کر پردرشن کر رہے ایکسٹینشنل لیکچرر پر بدوار کو پنچکولا میپولس میں اپنی بربرتہ دکھائی ایکسٹینشنل لیکچرر سمان کام کے لیے سمان ویتن اور دوسری مانگو کو لے کر پردرشن کر رہے تھے بدان سبا ستر کے دوران سرکار پر دباو ڈالنے کے لیے پردرشن کریوں نے پنچکولا بورڈر پر گھنٹوں جام لگایا جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا جب پردرشن کری وہاں سے نہیں ہٹے تو انہیں ہٹانے کے لیے پولس نے ووٹر کینن کا استعمال کیا ہے سوران کچھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے سرسا کے چوتھوی دیویلال ویشویدیالے میں نون ٹیچنگ سٹاف کی وائس چانسلر کے رویے کے خلاف بھوک ہرتال جاری ہے کرمچاریوں کی بھوک ہرتال کا آج چوتھا دن ہے اور آندولن کو ویشویدیالے کے ببن چھاتوی سنگٹلوں نے سمرتھن پھی دیا ہے پلول میں اکھل بھارتی کسان سبا کے زلہ ایک آئینے کسانوں کے مانگو کو لے کر زلہ اپایو کاریارے کے سامنے بیروت پردرشن کیا پردرشن زلہ کمیٹی کے پردھان دھرمچند کے نترتو میں کیا گیا ادھر امبالہ شہر میں ایس جی پی سی کے صدر سے اور سکھ سنگت اکٹھا ہو کر نگر نگم پہنچے اور نگر نگم کے گیٹ کو تالہ لگا دیا بتایا جا رہا ہے کہ امبالہ شہر کے شیش گنج گردوارے کے سامنے میٹ کی دکان کو لے کر سکھ سنگت میں روش تھا دوسری اور سکھ سماج کی بھاوناوں اور سپریم کورٹ کے عادیشوں کو دیکھتے ہوئے نگم کمیشنر نے میٹ شاپ کو سیل کرنے کے عادیش دی ہیں جس کے بعد نگر نگم کے کرمیوں نے میٹ شاپ کو سیل کر تالہ چڑھ دیا ایسا کے قصبہ نار نوت کے گاؤں کوت کلا میں نیرہ بابا کالا پیر کی گتی کو لے کر چل رہے ہیں ویواد نے اب ہنسا کا روپ لے دیا ہے ہنسا کے بعد پرشاشن نے ادھکاریوں ادھکاریوں نے گاؤں کوت کلا اور کوت خود کی گرامیڑوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے ویواد کے بیچ کچھ شرابتی تطور نے پولیس پر جمپ کر تخراہ بھی کیا اس گھٹنا میں ڈی ایس پی نریندر کا دیان سے چار پولیس کرنی گھائل ہوئے ہیں اس دوران کچھ پترکاروں کو بھی چوٹ لگنے کی خبر آئی ہے پولیس ادھکاریوں کے مطابق جب شرابتی تطور نے پتراؤ کو جاری رکھا تو پولیس کو لاتھی چارج اور آسو گیس کے گولے چھوڑنے پڑے اس گھٹنا کے بعد علاقے میں تناب کا محول بنا ہوا ہے غور طلب ہے کہ چھے جنوری کو کوت کلا اور کوت کھرد کے نات سمپردائے کے گرامیڑوں نے بابا شکرائی نات کو ڈیرے کی گدی پر بٹھایا تھا اسے کچھ دن بعد ہی کچھ گرامیڑوں نے بابا بھجائی نات کو ڈیرے کی گدی پر بٹھا دیا ہے اس سے دونوں گھٹوں میں تناتنی کے ستی پیدا ہو گئی برنالا روڈ میں زلہ جیل میں بند کو کیا تفرادی کس پرکار سے اپنی مرضی سے زندگی بیترید کر رہے سے خلاصہ بدوار کو تلاشی میں ہوا بتا دیں کہ جب جیل ڈپٹی سپریٹنڈنٹ ورون کمار نے کیا رہا وجہ کے خریب جیل کا نریچنڈ کیا تو چکی نمبر ایک کے ٹوائلٹ سے موبائل برامت ہوا جانچکر نیبر پتا لگا کہ چوٹالا ڈبل مرڈر معاملے کا مکی سرگرہ چھوٹو بھاٹ اس موبائل کو پرستعمال کر رہا تھا تلاشی ابھیان کو دیکھتے ہوئے اس نے ٹوائلٹ میں موبائل پھینک دیا جیل پولیس نے اسے قبضے ملیا اور مرڈر کے اروپی چھوٹو بھاٹ کے خلاف شہر تھرم کیس درج کروایا ہے دوہنا زلہ پر شکر ترگت آنے والے وارڈ نمبر ایک میں آٹھ اپریل کو چناؤ کروائے جائیں گے زلہ پارشد وارڈ نمبر ایک محلہ کے لیے آرکشت ہے اس سے پہلے وارڈ نمبر ایک میں ویجیتہ پونم بھاملہ کو ان کی سیکشن کی یوگیتہ میں کمی پائے جانے کے بعد پت سے ہٹا دیا گیا تھا مرے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں فٹا فٹ خبروں کا رخ کر لیتے ہیں پلول کے گاہ بھگولہ میں انسوچت جاتی ہے پچھڑے ورگ کا لیڑ ویبھاک کا کیندر بنایا گیا جس میں انسوچت جاتی ہے پچھڑے ورگ کے پچیس لڑکیوں کو ایک ورشیہ سلائی کڑھائی کا پرسکشن دیا گیا گوہانا نگر نگم کا اتکرمن پر چلا پیلا پنجا مکھے بازار میں نگر نگم گوہانا دوارا اتکرمن ابھیان چلایا گیا جس میں دکانوں کی آگے بنے چوبودرے کو توڑا گیا لیکن ابھیان کے شروعات میں نگر نگم کو دکانداروں کے بھارے ویروت کا سامناک بھی کرنا پڑا پتہ آباد سے گنڈا گردی کی تصویریں سے ہم نے آئی ہیں سریاں دو گھٹ اپس میں بھیڑ گئے جس وجہ سے لمبا جام لگ گیا دونوں گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی اس دوران ایک ہیوک نے اپنی لائسنسی ریولور نکال لی جس سے گھٹنا اس طل پر اپنا تفریح مچری بتایا جا رہا ہے کہ دو گاڑیاں اپس میں بھیڑ گئے جس کے بعد دو گھٹوں کے بیچ یہ جھگڑا شروع ہوا پولیس نے بابرپور منڈی میں چھاپا مارا دراصل منڈی میں پچھلے ایک ہفتے سے موت کا کھیل چل رہا تھا جس میں نابالک بچوں کی جان جوکی میں ڈال کر ان سے جان لے وہ سٹنٹ کروائے جا رہے تھے جیسے ہی پولیس کو سوچنا ملی پولیس نے یہ کاروائی کی سوچنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور اس نے زمین میں دوے نابالک بچے کو باہر نکلوایا پولیس نے موقع سے کھیل تماشا کے سجالک کو بھی راست میں لیا جسے پولیس آگے کی پوچھتاچ میں جوٹی ہے ریوارڈی سے گروہ ششی کے رشتے چرمسار کرنے کا معاملہ سامنے آیا جہاں آٹھویں کلاس کی چھاتراؤں نے ٹیچر پر اشلیل حرکت کرنے کا عروق لگائے ساتھی چھاتراؤں نے ٹیچر کے خلاف لکھت شقائد بھی دی ہے جس کے بعد سکول میں ایک جانچ کمیٹی بٹھائی گئی اور ٹیچر کو سکول سے نیلم نت کر دیا گیا ہے کرنال پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگیا ہے پولیس نے لوٹ پارٹ کرنے والے چار آر اوپیوں کو خرفتار کیا پولیس نے آر اوپیوں کے قبضے سے دو موٹر سائیکل دو دیسی کٹے اور ٹارچ بھرا مت لیا ہے بیہر کے چھپرہ ریلوے سٹیشن پر آئی ٹی بی پی کے جوان سندگ پر استطیقیوں میں اس کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق چھٹی کاٹ کر یونٹ کے ساتھ ڈیوٹی جوان کرنے کے لیے جوان جا رہا تھا مریانہ میں کرائیم کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ اپرادیوں کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہے اگر بات سونی پت کی کرے تو یہاں انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک یوک نے شراب کی ایک بوتل کے لیے آنو کی گولی مار کر ہتیا کر دی حالانکہ پولیس نے معاملے میں کاروائی کرتے ہوئے آروپی کو غرفتار کر لیا پوچھتاچ میں آروپی نے پولیس کو ہتیا کی وجہ کا خلاصہ کیا تو پولیس کے بھی ہوش پاختہ ہو گیا آروپی نے ہتیا کے بارداد کو قبول کرتے ہوئے کہا یوک نے اسے شراب کی بوتل ادھار دینے سے انکار کر دیا تھا جس سے اپنا آپاک ہوتے ہوئے آروپی اپنے ہتیا کے بارداد کو انجام دیا بتاتے ہیں کہ یہ بارداد تیرہ مارچ کی ہے جو سونی پت کی کھیڑی مانا جات گاؤں میں ہوئی یمنا نگر سے رشنوں کو تار تار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا یہاں ایک ماما نے اپنی ہی بھانجی کو حوض کا شقیر بنایا آروپی ماما پچھلے ایک سال سے بھانجی کے ساتھ دشکرم کر رہا تھا درندگی کا پتہ تب چلا جب پیڑت بچے نے پوری آپ بیٹی اپنے ماتا پتہ کو بتائی فلحال پولیس نے بچی کا میڈیکل کروا آگے کی کاروائی شروع کر دیا اوڈر کرمن بورڈر کے پاس دیر رات ایک یوک کی سڑک حادثے میں موت ہو گئے جس کی سوچنا ملتہی پولیس موقع پر پہنچی اور شوق کو اپنے خبزے میں دے لیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھریانہ یوکی بورڈر پر اپنے بھائی کے پاس کھڑا تھا تب ہی اچانک ایک تیز رفتار ٹرک نے یوک کو کچھل دیا جس کے بعد ٹرک ڈرائیور گوں کے سفرار ہو گیا مہنزگڑ کے ککسی گاؤں میں زلہ پرمک راجیش دیوی کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو ٹریکٹر نے ٹک کر مار دے جس میں ایک یوک گم بھی رب سے گھائل ہو گیا ٹریکٹر ڈرائیور پیدایق سنتوش یادو کا بھتیجہ بتایا جا رہا ہے اسے یہ اس گھٹنا کو زلہ پرمک اور ٹپٹی سپیکر کی راجنیتی سے چھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایتی حضرک پیہوہ چاہتر چودس میلے کا شبارم ڈی سی کروکشیتر اس اس پھولیا کے کرکملو دوارہ کیا گیا ڈی سی نے اس سے پہلے پاونتیر سرسوتی پر پوجہ آرچنا کی اور اس کے بعد سوچ رہے ہوں پرسارن کیندر کا ریبن کاٹ کر ویدیویت روپ سے میلے کا اودھ گھاٹن کیا دیش کی سرکاری ائرلائنس ائر انڈیا کا ٹوٹر ہینڈل ہیک ہونے کا معاملہ سامنے آئے ہیں آج ٹرکش ہیکرز نے ائر انڈیا کے ٹوٹر ہینڈل کو ہیک کر لیا جس کے بعد اکاؤنٹ پر پوٹو اور غلط ٹویٹ پوسٹ کیے گئے ائر انڈیا کا ٹوٹر ہینڈل ہیک کرنے کے بعد اکاؤنٹ سے ترکی بھاشا میں آتنک سمرتے ٹوٹ کیے گئے تھے ٹوٹ کے بعد جو ری ٹوٹ آئے ان میں لکھا گیا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ کو ٹرکش سائیبر آرمی نے ہیک کر لیا ہے اور تمہارا سبھی ضروری ڈاٹا بھی ضبط کر لیا گیا ہے ضربی دیشی بازاروں میں رہی تیزی کے بیچ ستانی اسطر پر بند کے بعد جیوراتی مانگ میں ہلکے صدھار سے دلی سرافہ بازار میں سونا پینسٹھ روپے چمک کر اکتیس ہزار پانچ سو پندر روپے پرتی دس گرام تک پہنچ گیا ٹھیک ٹاک آدیوگی کے گراہ کی آنے سے چاندی بھی ساٹھ روپے کی بڑھت کے ساتھ انچالیس ہزار پانچ سو ساٹھ روپے پرتی کلو گرام اس کی بولی گئی آمیر نے بگ بی کی صحت کو لکھ کر کہا کندھو اور پیٹ میں چوٹ لگ گئی تھی لیکن اب وہ ویٹر فیل کر رہے ہیں بتا دے کی بگ بی اور آمیر خان فلم ٹھکس آف ہندوستان میں ساتھ نظر آنے والے اس فلم میں بگ بی ایکشن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے راجکمار راو کی آنے والے فلم اومیرٹا کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے فلم میں راجکمار راو نے اعتنقوادی احمد امر سعید شیخ کا کردار نفایا ہے فلم کے ٹریلر کے دوران راجکمار راو ہندوستان سے بدلہ لینے کے بعد کہہ رہے ہیں اور توران وہ خود کو ٹرنڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارتے تیز گیندباز محمد شامی کی پریشانیہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوار کو بھارتے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے اپنی اینٹی کرپشن یونٹ کو شامی کے مددے کی چانچ کرنے کے لیے کہا ہے شامی کے خلاف ان کی پتنی حسین جہاں نے میچ فیکسنگ کے بھی آروب لگائے ہیں تو خبر ایکسپریس میں فعلالت نہیں دیجئے اجازت نمسکار